اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اسلام علی کا سیدی یا رسول اللہ یا محمد یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی ناظرین حیدر آباد نیوز کا خسری پرگیام راہ دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان صاحب زادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خلمت ہے ناظرین یہ خسری پرگیام راہ دین آپ پر پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی سپیڈ گروپ الزہرہ بلڈرز نے کیونکہ ان کا تعاون جو ہے ہے تو الحمدللہ یہ رہا ہے دین پرگیام آپ پر الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں ناظرین یہ جمعہ تل مبارک کی برکت و رحمت و عظمت و والی گھڑیوں میں ہمارے درمیان وجود ہوتے ہیں ملک و ملت کے مشہور و معروف صنعہ خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو جو ہے وہ روشن اور منور فرماتے ہیں اور پھر ساتھ ہی عالم دین الحمدللہ موجود ہوتے ہیں ان سے ہم دینی معاملات پر دینی مسائل سوالات بھی الحمدللہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے جوابات جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں تو ناظرین آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں ملک و ملت کے مشہور و معروف صنعہ خانہ کاری قرآن ہیں حافظ قرآن ہے میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ سید وحید الدین قادری ترابی رزوی دامت برکاتہ ملالی آپ ہمارے دنیاں موجود ہیں قرآن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت حضرت عباد نیوز کے اس رہے دین پرگرام کے لئے عطا فرمائے اللہ کریم آپ کو مزید ترقیہ اور برکت اتاف فرمائے ناظرین آج کے اس خسری پرگرام کا آغاز جو ہے قلام ربانی کی تلاوت سے کرتے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب حافظ بھی ہیں خاری بھی ہیں تو کیوں نہ قاری صاحب سے آج کی اس بزم کا ہم آغاز کراتے ہیں قاری صاحب قلام ربانی صاحب آج کی اس برکت والے بزم کا آغاز فرمائے او باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ خُفُوًا أَحَدُ سبحان اللہ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ خُفُوًا أَحَدُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی کاری علامہ کاری وحی سید وحید دین قادریت روابی صاحب نے ماشاء اللہ خوبصت انداز سے قلام ربانی کی تلاوت فرمائے ناظرین راہ دین پروگرام آپ کے لئے ماشاء اللہ بہت ساری معلومات دینی مسائل و معاملت پر الحمدللہی معلومات لاتا ہے برسی اللہ حمدللہ آپ لوگ کو فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور ناظرین اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کو آگے آگے شیئر بھی کیجئے گا اور جہاں تک یہ پروگرام آپ شیئر کر سکیں شیئر کیجئے گا کیونکہ کوئی ایسی بات جو آپ کو پسند آگئی آپ نے وہ آگے شیئر کر دی پروگرام آگے شیئر کر دیا اور کوئی کسی کو وضوح کا طریقہ کسی کو نماز یا کسی کو تصوک کے حوالے سے یا کسی کو دینی مسائل معلوم نہیں تھے اس کو وہ معلوم ہو گئے تو آپ کے لئے نیکیاں جو زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں گے اور آپ کو برکتیں بھی اس کے حاصل ہوں گے ناظرین سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ ناشریف کا نازانہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا ہم ملتمیس ہیں خارع حافظ علماء سید وحید الدین قادریت رابی صاحب سے کہ ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نازانہ بھیش فرما کر آج کی اس مبارک راہ دین کی بزم اور برکت و عظمت وعلی جمت المبارک کے دن اور اس کے گھڑیوں کو اور لطف اندوز فرمائیں جناب قاری سید وحید الدین قادر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قادر صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن تھا ان کا جلوہ نماء جب حسن تھا ان کا جلوہ نماء انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ میں بندے کے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ اشار ہے ان کے غلاموں کی یہ اشار ہے ان کے غلاموں کی مرتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ کروں اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ ایک سمت علی ایک سمت عمر سبحان اللہ ان جگمگ 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 تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مرتاب کا عالم جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ محراب حرم کا جالی کا کیا ہوگا کہو اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کائیہ پلٹر دنیا کی یہ شان ہیں ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا ناظرین یہ خصوصی پروڈرام آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تابون کیا ہے ہائی سپیڈ گروپ زارہ بلڈرز نے ناظرین کہیں نہیں جائیں ایک چھوٹا وقفہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ہمیں ساتھ عالم دین بھی موجود ہوں گے اپنے وزبان صاحب داد حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ راہ دین خصوصی پروڈرام راہ دین میں شامل رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ساتھ میرا ججتا تجھ سے راستہ میرا سجدہ تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا اپسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ خود سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ ہائے سپیٹھنو ہر پل چلے ایک قدم آگے نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کامپلیکس جہ میں ابھی پہ جو گھر بنایا چاہیو فاطمہ گیلیکسی جی بروق بکنگ کھا پوئے زہرہ بلڈرز این ڈیولپرز جو آسائشوں سا بھرپور تجارتی این رہائشی منصوبو مین بائپاس روڈ انک سٹی این ٹویٹرا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشل پلوڈ تے بس سو وی اے فوٹ تک کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبارلہ کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتوں سا روشنیلہ فول گلاس والڈرائنگ رومز نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتے ڈیزائن تھے فور سائٹ کارنر اپارٹمنٹس بیلدنگ چین پنجن اے چین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاؤبی آئر ویٹنگ ایریا بہ ادد ہائے سپیڈ لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلرن پلے ایریا جمنیزیم پروجیکٹس تک کیترائی نٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاصا ہے زہرہ بلڈرز جو اعتماد نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورت یہ جو حسین انتزاج موسیقی ایک بار پھر آپ کو خوشان بیت پیش کرتے ہیں ہیدر آباد نیوز کا خصوصی پرگرام راہ دین میں آپ کا مہزبان صاحب زیادہ حافظ محمد علی نقش بندی حاضر قدمت ہے ناظرین وفع سے قبل آپ نے کرون کریم فرقہ نے حمید کی کلام ربانی کی تلاوت بھی سماعت فرمائی ناکر رسول مدو صلی اللہ علیہ وسلم کا نظانہ بھی سماعت فرمایا ناظرین یہ ایک بار پھر آپ کو خوشان بیت پیش کرتے ہیں خوشان بیت پرگرام ہیدر آباد نیوز سے لاہ دین آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے ہائی سپیڈ گروپ اور الزہرہ بلڈرز نے آج الحمدللہ ہمارے درمیان جو آج کی ہمارے مہمان موجود ہیں جمعہ المبارک کی بابرکت ساتھ و بابرکت گھڑیوں کے اندر ان کا میں تعرف آپ سے کراتا چلوں خلیفہ مجاز تاج الشریعہ بریلی شریف حضرت سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد زاکر صدیقی قادری رزوی شیخ الجامع کرم مصطفی ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت صاحب مجاز باقیر اللہ کا بڑا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وسیلے سے بڑا کرم ہے کرم مصطفی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت نے ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ہے حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میں حضرت عباد موسک کے خصوصی پروڈرام راہ دین کے لئے ٹائم عطا کرا اللہ کریم آپ کو اور آپ کے درجات میں اور بلندیاں تا فرمائے اللہ آپ کے صدقے میں بھی ہمارے بیڑے پار تا فرمائے تو حضرت صاحب چلتے ہیں اپنا موضوع کی طرف حضرت صاحب ایک سوال آہے کہ نماز صورتی نماز حقیقت میں کیا فرک ہے نحمده نسلی ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة تنہا عن الفحشاء والملک صدق اللہ العزیم آپ نے سوال کیا کہ نماز صورتی اور نماز حقیقت کیا ہے قرآن حکیم فرقان کریم میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ہم نماز پابندلی سے پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی برے کام اور برائیوں موجود ہیں آپ نے جو سوال کیا کہ نماز صورتی اور نماز حقیقت کیا ہے تو اس بات سے واضح ثبوتی ملہا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری نماز نماز صورتی ہے اور اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں برائیوں سے روک لیا اور حسد بغض کینا سے ہم دور ہو گئے تو یہ ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو نماز حقیقت بنا لی اب قرآن حکیم فرقان کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فویل للمسلین اللذیناہم عن صلاتہم ساہون کہ حلاقت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز حقیقت سے غافل ہیں تو اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں نماز حقیقت سے غافل ہیں تو اس کا کیا معینہ ہے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم وہ صورتی پڑھ رہے ہیں جو تبدیل ہی نہیں آرہے ہیں اور جب ہم حقیقت والی نماز پڑھیں گے زبان سے کہیں گے اللہ السمد یا زبان سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین زبان سے کہیں گے کہ قلوہ اللہ احد اور ہمارا دل اللہ اللہ کی تصدیق کرے گا تو پھر وہ نماز حقیقت بن جائے یہ نہ کہ ہم اللہ اوپر کہیں زبان ہماری قلوہ اللہ احد پڑھ رہی ہو اور دل ہمارا دنیا کے کاموں کے اندر مسروح ہو تو پھر وہ نماز نماز سورتی کے لئے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب نے ماشاءاللہ ابر خوبصورت انداز سے نماز سورتی کا بتایا اور حضرت صاحب اور کچھ آپ پھول لطا کرنا چاہئے حضرت صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز بندے کی میراج کب بنتی ہے دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ نماز بندے کی میراج کب بنتی ہے حالے کے حدیث پاک میں ہے کہ الصلاة و میراج و مومنین کہ نماز مومن کے لئے میراج ہے لیکن رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ مومن کے لئے نماز جو ہے وہ میراج ہے تو پہلے تو مومن بننا ہے مومن سے پہلے مسلمان بننا ہے ایمان والا بننا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے نماز حقیقے دفڑے گا تو ایک مجھے قول یہاں آ رہا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم جی جی اتا ہو اتا ہو ماشاءاللہ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشار فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا کہ جب تک میں اللہ کا دیدار نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے شاتر مائے ماشاءاللہ تو نماز جو ہے اللہ صرف قریب کرتی ہے اللہ سے ملا دیتی ہے اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اگر اس نماز کے اندر ہم اللہ کی جانب راقب نہیں ہو رہے اللہ سے ہم کلام نہیں ہو رہے اور دنیاوی معاملات میں ہم نماز کے اندر لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ نماز میراج نہیں ہوگی بلکہ وہ میراج نماز ہوگی کہ جب ہم اللہ کا اوساف اس کے تجلیات اور اس کے انوارات انوارات کی پرسات جب ہمارے اوپر بڑھ سے گئے محسوس کریں گے اور جب محسوس کریں گے جب نماز سے فارے ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارے اندر وہ نورانیت اور وہ روحانیت جو ہے سرائیت کری رہی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہم نیگ اور سوالے بلتے چلے جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصت انداز سے دیا گفتگو فرما رہے ہیں ٹائم تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سیگیمنٹ بہت پیارے پیرے سے ہوتے ہیں جس میں علماء کرام سوالات کے جواب بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا کتنے پیرے پیرے دو مہنے سوال حضرت صاحب سے فرمائے تو حضرت نے ماشاءاللہ بڑے خوبصت انداز سے اس کا جو ہے وہ ہمیں جواب بھی عطا فرمایا اور حضرت علی کے قول بھی دیکھیں کتنے پیارا قول بھی الحمدللہ حضرت نے فرمایا تو حضرت سے ایک ورڈ سوال جو ہے زیادی باتیں موجود ہیں حضرت تو انشاءاللہ حضرت سے ایک سوال اور کرتے ہیں حضرت عرض یہ تھی کہ نماز میں اللہ تک کیسے پہنچا جائے بڑا قیمتی سوال ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت زبدیس بات کری کہ نماز میں اللہ تک کیسے پہنچا جائے لیکن حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاء فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو شیطان جو ہے وہ تمہارے دل کو پکڑ لیتا ہے پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو جتنے سجدے کیے جا لیکن تیرا دل تو میرے پاس میرے پاس ہے صرف اب اس نے شیطان نے جو ہمارے دل کو پکڑ لیا اور ناب ٹکائے ہوئے وہ ہمارے دل کے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹانا کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹے گا سبحان اللہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو قلب ہمارا جاری ہوگا تو قلب کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور آئے گا ہم قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے تصمیحات پڑھیں گے اس کا جتنا بھی نور ہے وہ ہمارے قلب کے اندر دل کے اندر سرائیت کر جائے گا اور پھر جب دل کے اندر اللہ اللہ ہوگا اور جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ اکبر اور دل ہمارا کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ جیسا کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کہ زبان بھی اقرار کر رہی ہوگی اور دل بھی ہمارا تصدیق کر رہا ہوگا سبحان اللہ جب یہ دل ہمارا تصدیق کر رہا ہوگا تو نماز میں سامین قدر ناظرین ماشاءاللہ پہرے پہرے سے موتی الحمدللہ پیر صاحب ہمیں عطا فرما رہے ہیں ناظرین اب آپ کے اور ہمارے درمیان جو ایک اپنا بات ہائل ہو جاتی ہے وہ صرف ایک وقفہ ہوتا ہے اور اگر یہ کمرشنل وقفہ نہ ہو تو آپ تک یہ راہ دین ٹرانس پروگرام جو ہے آپ تک پوچھایا کیسے جائے گا تو یہ پروگرام آپ تک پوچھانے کے لیے ہمارے ساتھ تحبون کیا ہے گروپ اور زہرہ بلٹرز نے دیکھتے رہیں حیدر آباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین علامہ ڈاکٹر زاکر صدیق قادریت رابی دامد برکاتہ ملالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہیں نہیں جائیں آپ دیکھتے ہیں راہ دین پروگرام صاحب زدہ حافظ محمد علی نقشمندی کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجدہ تجھ سے تُو ہے تو میں ہوں اور تُو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ تُو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تُو سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ ہائی سپیٹ ہر پل چلے ایک قدم آگے نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہ جو گھر بنائیں چاہیو فاطمہ گیلیکسی جی بروق بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز این ڈیولپرز جو آسائشوں ساں بھرپور تجارتی این رہائشی منصوبوں مین بائپاس روڈ انک سٹی این ٹویٹرا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشل پلوڈ تے بس سو ویہ فٹ کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورین سہولتوں سا روشنی اللہ فول گلاس وال ڈرائنگ رومز نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتے ڈیزائن تھیل فور سائٹ کارنر اپارٹمنٹس بیلدنگ چین پنجن اے چین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاؤبی آئر ویٹنگ ایریا بہ ادد ہائے سپیڈ لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلرن پلے ایریا جمنیزیم جمنیزیم پروڈجٹس تک کیدرہ ہی نٹھا ہوندہ ہاتے خاصا ہے زہرہ بلیڈرز جو اعتماد نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت این خوبصورت یہ جو حسین انتزاج موسیقی نور فاطمہ بلیسنگ زہرہ بلیڈرز فون نمبر 0317 3888 986 0317 03888 987 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ملکم دناظین اکبار پھر آپ کو خوشاندی تشکرتے ہیں جمعت المبارک کی برکت و رحمت والی گھڑیوں میں حیدر آباد میوز کا یہ خوش سری پرگرام راہ دین میں میں ہوں آپ کا مہذبان صاحب زادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر ہے یہ پرگرام آپ تک پہچانے کے لیے ہمارے ساتھ تو تعاون کیا ہے ہائی سپیڈ گروپ اور زہرہ بلڈرز نے ماشاءاللہ پیری پری گفتگو علامہ ڈاکٹر پیر زاکر صدیق قادری طرابی دامت برکاتہ عالی آپ فرما رہے تھے تو انشاءاللہ پیری صاحب کی جانے بھی چلتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے مہتی ہیں ماشاءاللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں حضرت میں ایک سوال ہے کہ نماز اور ذکر میں کیا فرق ہے لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو سوال ہے یہ بے شمال لوگوں کو پتہ ہی نہیں لیکن نماز بھی اللہ کا ذکر ہے آپ کوئی بھی تصویحات پڑھیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ اللہ کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ قرآن پڑھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ نماز اور ذکر میں کیا فرق ہے تو قرآن حکیم فرقان کریم میں اللہ جللہ جلالہو عمان والہو شاہ فرماتا ہے واقع و صلاة اللہ ذکری اور نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے تو اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن نماز ایک الگ چیز ہے اور ذکر ایک الگ چیز ہے آپ کے سوال سے یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ فائزہ قدی تم السلاطہ فسر اللہ قیاموں و قرآدوں و علا جنوبکم کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ذکر میں مشغل ہو جاؤ سبحان اللہ قیاموں کھڑے بھی مقرآدوں بیٹھے بھی و علا جنوبکم لیٹے بھی کروٹوں کے بل بھی تو آپ نے کہا کہ نماز اور ذکر میں کیا فرق ہے تو یہی فرق ہے کہ نماز ایک الگ چیز ہے ذکر ایک الگ چیز ہے اور رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان کریم میں یہ اشار فرما گیا کہ جب تم کھڑے رہو نماز فارغ ہو جائے جب نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو میری یاد بھی مشغل ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور کروٹوں کے بل بھی تو اب اس بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز جب ہم نے پڑھ لی تو رب العالمین نے ہمیں اپنی یاد کے لیے اپنے ذکر کے لیے پابند کر دیا اور انسان ہیں دیکھیں تینوں حالتوں میں اس کی ایک حالت میں ضرور رہتا ہے یا تو کھڑا رہتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے یا پھر لیٹھ الگ جاتا ہے تو ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالی نے ارشان فرمایا کہ خڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹھیں بھی میرا ذکر کرتے رہو تو یہ کیسے ممکن ہے بندہ جو ہے وہ کھڑے رہے تو ہاں اس لات کرے blocks.. اس لات کرے دنمائوں نے اپنی روزگار کا معاملہ ہے تو کیا وہ نماز پھننے کے بعد پھر اللہ کو یادی کرتا رہے پھر دنیا کے کوئی کام نہیں کرے نہیں ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو اتنی کسرت کے ساتھ یاد کرو کہ وہ تمہارے دل کے اندر بس جائے اور حدیث غصی میں بھی آتا ہے کہ رب العالمین اشار فرماتا ہے کہ نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں سبحان اللہ مومن کے دل میں سماتا ہوں اللہ تعالی مومن کے دل میں بس جائے گا اور اللہ اللہ کی صدایں جب اس کے دل سے آ رہی ہوں گی اب وہ چاہے وہ کھڑے ہو ہو بیٹے بھی ہو لیٹے بھی ہو سوتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے نماز تو اس نے جاتے وقت پڑھ لی واقم صلات علیہ ذکری اور نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے تو پہلے تو اس نے نماز قائم کری اب پھر اللہ کا وہ ذکر میں لگ گیا ہے اور اسی لیے اس کی کامیابی قائم ذریعہ بن گیا ہے ماشاءاللہ پیٹ صاحب علامہ ڈاکٹر پہ زاکر صدیق قادری تروہ بھی دمائے برکات ہمہ لیا بڑے خصوصت انداز سے سوالات پہ روشنی بھی ڈال لیں اور ماشاءاللہ تشریحات کے ساتھ اللہ کریم مزید برکت اطاف فرمائے یہ خصوصت پروگرام ماشاءاللہ حضر آباد نیوز سے آپ سامات فرما رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور کتن پہاری ماشاءاللہ جمعہ بن مبارک کے برکت والے دن ماشاءاللہ آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین ایک سوال ایک اور ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم علماء صاف سے کرتے ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا ہے حضرت اللہ کا ذکر کیسے کریں یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا ضبط سوال کے کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمایا ہے کہ اگر ذکروں میں کوئی افضل ذکر ہے ویسے تو سارے اللہ کے ذکر افضل ہیں لیکن ذکر اگر کوئی افضل ہے تو وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اور اللہ یہ سب جو ہے اس کے اندر ذم ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضرب لگا کر دل کے ساتھ جو ہے ضرب لگائیں اور لا الہ الا اللہ 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 کریں تو دل کے اندر جو میل ہے جو بیماریاں ہیں اچھا بیماریاں کیا ہیں دل کی حسد بغض کینا اور اسائش اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دل کے اندر دہری ہوئے کالا ہو گیا ہے سیاہ ہو گیا ہے اب یہ اللہ کا ذکر جب کریں گے تو یہ سیاہ ہی ہماری ختم ہوتی چلی جائے گی اور ایک نور اس میں آ جائے گا تو زہر سے بات ہے کہ اللہ تک ہماری رسائی آسانی سی ہو گئے اللہ اللہ کی اجانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ کا ذکر اب آپ لازمیہ فرمائیں اللہ کو ضرور یاد فرمائیں کیونکہ جب بندہ اللہ کریم کو یاد کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے کی یاد کرتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ دُوسرا سی پارے مرے بھی الحمدللہ اس کا ذکر ہے یہ خصوصی پرگرام راہ دین آپ تک پہچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی سپیڈ گروپ اور الزہرہ بلڈرز نے ناظرین ایک وقت ہوا ہے ایک وقفے کا دیکھتے رہیں حیدر آباد نیوز کا خصوصی پرگرام راہ دین اپنے میں ازبان صاحب زادہ حافظ محمد علی نقش پندی کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجدہ تجھ سے تُو ہے تو میں ہوں اور تُو میرا اپسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تُو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تُو سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ ہائی سپیٹھنو ہر پل چلے ایک قدم آگے نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کامپلیکس جہ میں ابھی پہ جو گھر بنایا چاہیو فاطمہ گیلیکسی جی بروق بکنگ کھا پوئے زہرہ بلڈرز این ڈیولپرز جو آسائشوں سا بھرپور تجارتی این رہائشی منصوبو مین بائپاس روڈ انک سٹی این ٹویٹرا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشل پلوڈ تے بس سو وی اہ فوٹ تک کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبارلہ کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتوں سا روشنیلہ فول گلاس مال ڈرائنگ رومز نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتے ڈیزائن تھے فور سائٹ گارنر اپارٹمنٹس بیلدنگ چین پنجن اے چھین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاؤبی آئر ویٹنگ ایریا بہ ادد ہائے سپیڈ لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلڑن پلے ایریا جمنیزیم پروجیکٹس تک کیترائی ریٹھا ہوں دا ہتے خاصا ہے زہرہ بلیڈرز جو اعتماد نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت این خوبصورتی ہے جو حسین انتزاج پور بوکنگ این ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرہ بلیڈرز اینڈ ڈیولپرز فون نمبر 0317-388-986 یا 0317-388-987 اللہ و اکبر اللہ اللہ اکبر جو کہ ماشاءاللہ سوالات کے پیارے پیارے جوابات اور تشریحات کے ساتھ ماشاءاللہ جوابات ہمیں عطا فرمارا ہے کیوں نہ پیٹ صاحب بھی موجود ہیں اور اب کلام بھی ہو جائے تو ناشریف کا نظرنا پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ علاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں ساما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومیں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں اور پہن لے پیار جون کا وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ناظرین ناظرین تو نظرانہ سامات فرمایا ناظرین عزیز صاحب کو یہ آخری میسیج دینا چاہے ہیں ہمارے ویورٹس کو تو آپ میسیج اتنا عطا فرما دیئے آخر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں کہ صبح اٹھتے ہی یا دوپیر کو یا شام کو ایک دوسرے سے دوستوں کو بولتے ہیں گھر والے کو بولتے ہیں کہ یار ہماری قسمت ہی بڑی خراب ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا جنوں کہ کبھی ہی زندگی میں یہ الفاظ نہیں بولیے گا اس لئے کہ قسمت تو اللہ تعالی نے ہماری بہت بڑی بنائی ہے بڑی عظیم بنائی ہے کیا بہت ہے؟ کہ اس لئے ہماری قسمت بڑی عالی بنائی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بے شک بے شک یہ صفحہ بڑا کرنا جب امتی سرکار کے ہم بن گئے تو اس سے بڑی خسمت ہماری اور کیا ہے؟ یہی میرا آخری میں سے عزیز صاحب بس آپ دعا فرما دیئیں تو انشاءاللہ ہمارے پرگام کے وقت تم ہو جاتا ہے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجید والکرم و علیہی و صحابہی و بارک وسلم صلاة و سلامن علیق یا سیدی یا رسول اللہ اللہم ربنا آدنا فی الدنیا حسنا و فی الاخورتی حسنا دم و قنع عذاب النار یا الہی آج کا یہ جو پرگام ہم نے کیا ہے جمعہ دل مبارک کا دن ہے برکت والا دن ہے یا الہی اس پرگام کو دن دونی راڑ چونی ترقیت اس پرگام کرانے میں جو ہمارے دوست احباب ہائی سپیٹ والے جو ہیں یا الہی ان کے رسک میں بھی برکت آمین زہرہ اور زہرہ جو بلڈرز ہیں یا الہی ان کے بھی کاروبار میں ترقیت آفرمائیں اور اس راہ دین دین کی پوری ٹیم کو اور خصوص طور پر ہمارے حافظ علماء محمد علی صاحب نقشبندی ان کو بھی یا الہی ترقیت آفرمائیں اور اس میں اور مزید جو ہے ایسے پرگام ان کو کرنے کی تغفیق آفرمائیں تاکہ دین راہ اور دین نجات اور دین حق پر ہم سب کو جو ہے کاروبار فرمائیں بجاہن نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ تعالی لَخَرَ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ محمد وَالَا آلِهِ وَصَحَابِهِ اجمعین بَرَحْمَتِكَ عَرْحْمَتِكَ عَرْحْمَتِكَ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق کے جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی بہت ساری دعاوں کے ساتھ صاحب زیادہ حافظ محمد علی نقشپندی اور میری پوری ٹیم کو راہ دین کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ہم نیکس پرگام ساتھ نئے مہمان نئے علی مدین کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے پرگام آپ تک پہچانے کے لئے ہماری ساتھ تعاون کیا ہے ہائی سپیڈ گروپ الزہرہ بلڈرز نے دیکھتے رہے ہیں خصوصی پرگام حیدر آباد نوز کا راہ دین اپنے مذہبان صاحب زیادہ حافظ محمد علی نقشپندی کو پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ علی کے بعد